ناظرین اس تمام تصورتحال کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بگیڑی ریٹائرڈ محسود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ بگیڑی صاحب آپ کے وقت بگیڑی صاحب آج ایک اہم پریس کانفرنس دی جائے اس پی آر کی جانسی کی گئی ایک تولی عرصہ کے بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی بہت سے ایسے سوالات تھے یا بہت سے ایسے معاملات تھے جس کے حوالے سے بار بار سوال اٹھایا جاتا تھا لیکن کوئی بھی رسپونس نہیں آتا تھا اور آج تقریباً ایک طویل پریس کانفرنس میں تمام سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں سب سے اہم چیز نو مئی کے حوالے سے جو کہ چند دن کے فاصلے پر ہے پاکستان دری کے انصاف اس حوالے سے ریلیاں بھی نکال رہی ہے لیکن پاک فوج نے اپنا موقع واضح کیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کو نو مئی کے تناظر میں جیہاں بہت شکریہ دیکھیں کہ ایک تو بڑی کمپرینسیف پریس کانفرنسیٹ یہ ہے اس پی آر کی طرف سے اور انہوں نے تمام جو اپورٹن ایشیوز سے ان کو اس میں انہوں نے کور کیا سیکیورٹی کی بھی بات کی اور بڑڈر بینجمنٹ کی بھی بات کی اور پھر انٹرنال جو سیکیورٹی کے ایشیوز سے اور اس میں سپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں نو مئی کے تو انہوں نے اس پہ واضح اور دو ٹوک اس موقع کا اظہار کیا کہ اس پہ کوئی کوئی کمپرومانش نہیں ہوگا کیونکہ دیکھا جائے تو نو مئی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا پاکستان کی چھتہ سارہ تاریخ میں پہلے دفعہ ایسا ہوا پاکستان آرمی کے انسٹیوشن پہ یادگاروں پہ حملہ کیا گیا اور جو دشمن چاہتا تھا وہی پاکستان میں دنیا موالک میں ایسے واقعات ضرور نما ہوئے تھے لیکن اس پہ انہوں نے سکتی سے پنشمنٹ دی اور دی اور دی اور انہوں نے کوٹ کیا تھا امریکن کے پیٹل ہل میں جب الیکشنز کے بعد مسئلے ہوئے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے انویٹ کیا تھا ان کو سزائے ہوئی لندن نے ریفرت کیا اور سبسکنٹری پیرس میں جو وہاں پہ جو پروٹسٹ ہوئے تھے انہوں نے سب کو پانشمنٹ ملی پاکستان میں دیکھے پاکستان میں جب آرمی نے اپنے ادارے کے اندر صرف اکانٹیویلٹی کو فالو کیا ایک لیفترین جنرل تین میل جنرل سیون بیگیڈرز کو انہوں نے پانشمنٹ دی فیفٹین ڈیز کے اندر اندر اب یہ مسئلہ رضا کی جو باٹی جو لوگ اس میں انوارڈ ہیں بیسکلی جو پلینرز تھے جو انہوں نے ایکٹیولی اس میں انوارڈ ہوئے جو حصہ لیا انہوں نے ان کو سزائیں دینی تھی ملٹری کورس بنی تھی لیکن انفرچنلی یہ کیس ابھی سپریم کورڈ میں چلا گیا وہاں پہ اس پہ سٹے ہے جو پاکستان کی سنٹر آف گریوٹی ہے جو پاکستان آرمی اس پہ حملہ آور ہوئے ہیں بگٹ صاحب بلکل صحیح فرمارے ہیں یہی تمام چیزیں پریس کانفرنس میں بھی کہی گئی لیکن ایک بات اور بھی کہا گیا اس میں کہ صدقے دل سے توبہ کر لی جائے تو پھر معاملات شاید مختلف ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہی ہوئی ہے تو پھر معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ سزا ہونی ہی ہونی شاہی ہے یہ سزا ہے کہ جو لوگ انوال ہوں کو تو سزا ملے گی باقی لوگوں کے لیے یقیناً یہ ہوگا کہ وہ ایکسپٹ کریں کہ ایسا ہوا ہے اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہیں جنہوں نے اس میں فیزیکلی ایکٹیولی حصہ لیا جو انہیں پلان کیا دیکھیں کہ یہ ایک میرے خال میں سیونٹی من کے بعد ایک ایسا واقعہ وہ نوا ہوا جو پاکستانیوں کے لیے قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہے افواج پاکستان کے اندر بہت اس کے بعد میں ریزنمنٹ پائی جاتی ہے اور جو خاص طور پر شہدہ کی فیملیاں ہیں وہ اس پر بہت غنجیدہ ہیں اور غمزدہ ہیں کہ ان کے جو نیسٹ آفٹین تھے ان کے جو بچے تھے جا ان کے شدار تھے ان کے ہسپنٹ تھے جو ان کے بھائی تھے انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے قربانیاں دی لیکن اس کے بدلے میں جو ان کے جو یادگارے تھی جس طرح سے لوگوں نے اس پر حملہ آور ہوئے میرے خال میں یہ قسم کا قابل قبول عمل نہیں ہے یہ فرمائیے کہ یہ بھی کہا گیا آج اس پریس کانفرنس کے اندر کے جوڈیشنل کمیشن اگر بنانا ہے تو اس بات پر بنائیں کہ یہاں تک معاملات کیسے پہنچے ہیں اپنے بھی گھر کو جلایا گیا یہ معاملات کیسے یہاں تک پہنچے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیجیشن ایک آئی ہے کہ اگر یہ تمام معاملات جس کے اندر ماضی کے معاملات شامل ہیں خاص طور پر دوہزار چودہ کا ذکر کیا گیا پی ٹی ایو پر حملے کا ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد جو جلسوں کے اندر بانی چیئرمن کی جانب سے کہا جاتا تھا سیول نافرمانی کا اس کا ذکر کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیجیشن کی حوالے سے یہ دیکھیں یہ جوڈیشل کمیشن تو تب بنتا ہے جب کوئی ابحام ہو کوئی کنفیجن ہوتی ہے تو ابحام ہے ہی نہیں اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس اویلیبل ہے کلیفونی کنورسیشن اویلیبل ہے ایویڈنس اویلیبل ہے کیونکہ جو لوگ کسٹڈی میں ایک سو دو کے قریب لوگ ہیں تو وہ سارے انوالو اس میں ہیں تو اس میں تو شک نہیں ہیں جوڈیشل کمیشن تب بنتا ہے جب وہ اس میں کوئی شک ہو وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں تو میرے خال میں جوڈیشل کمیشن کی جو انہوں نے بات کی ہے بنتا ہے پھر وہ باٹم تک ہمیں جانا پڑے گا اور پیشے سے لنک کرنا پڑے گا دوہزا چودہ میں جو درنا ہوا اور جو سبسکنٹ جو پارلیمنٹ پہ ٹی وی سٹیشن پہ جو حملے ہوئے پھر وہ سارے لنک کرنے ہوں گے اور جو سبسکنٹ دیولیمنٹس بھی ہیں جو شیپنگ آف پبلک اوپینین وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گے مطلب دیکھیں جوڈیشل کمیشن سے ٹائم ویس ہونے والی بات ہے اب میرا خال میں سبریم کورٹ کے پاس تھے اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تاکہ ونس پر حال اس چیز کو ایڈرس کرنا چاہیے یعنی آپ کی یہ رائے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو جو ہے وہ اب حل کرنا چاہیے منتقی انجام تک پہنچانا چاہیے بہت شکریہ